مہدی پردیش کے بھوپال میں راجی منتری ناریندر شیواجی پٹیل کے بیٹے ابھیگیان پٹیل پر ایک پترکار کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا روپ لگا ہے منتری کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پترکار سمیت چار اور لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی بتائیے بھی جارہا ہے کہ واردات کے وقت منتری کا بیٹا نشے میں چور تھا اس نے پترکار کی بائیک کو پیچھے سے ٹکر ماری ویروت کرنے پر اس کی پیٹائی کی اور اسے بچانے آئے لوگوں کو بھی پیٹا ہے حیران اس بات کی ہے کہ اس معاملے میں کارروائی کرنے پر چار پولیس والوں کو سسپنڈ کیا جا چکا ہے زہرہ جانکاری ہمارے صحیح ہوگی انوراک دواری ہمیں دیں گے انوراک کیا یہ پورا ویواد ہوا ہے دیکھیں معاملہ یہ تھا کہ ابھیگیان پٹیل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں جا رہا تھا میں جہاں کھڑا ہوں اسی چوراہے کے پاس اور وہاں پر ایک ستھانی پترکار ہے ویویک سنگھ ان کی بائک سے تکر ہوئی اور اس کے بعد کچھت طور پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اترا اور ان کی پٹائی کرنے لگا یہاں پاس میں ایک ریسٹوڈنٹ ہے ان کی مالک آلشہ سکسینہ وہ بیچ بچاؤ کرنے آئیں تو ان کا آروپ ہے کہ روڈ سے انہیں مارا گیا اور جب ان کے پتی اس معاملے میں دکھل دینے پہنچے تو ان دونوں کو بھی پیٹا گیا اور ان کے ہوتل کا ایک کرمچاری ہے اس کی بھی ناک میں چھوٹ آئی اس کے بعد یہیں سے لگ بھک سات سو میٹر کی دوری پر شاہپورا تھانا ہے جب یہ سارے لوگ اپنی شکایت لے کر وہاں پہنچے تو منتری پتر وہاں بھی پہنچ گئے اپنے دلبل کے ساتھ اور جب ان کو میڈیکل پریقشن کے لیے لے جایا جا رہا تھا جب پولیس والوں نے اس معاملے میں درج کر لیا کہ جو منتری جی ہے وہ ساڑھے نو بجے اپنے خوب سارے سے مردکوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور جو تھانے دار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے اور اندر آ کے بات کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں وہ صرف بڑے ادھیکاریوں سے ہی بات کریں گے اور ڈی سی پی تک وہاں پر پہنچیں اور دیر راہ تک مان منوول چلی اور اس کے بعد دو ادھیکاری کل چار پولیس کر دی اور جس میں دو ادھیکاری شامل ہیں ان کو نلمبت کر دیا گیا اب یہ سمجھ سے پرے ہے کہ پولیس نے اگر ایکشن لیا تو پولیس کے عالی ادھیکاری سرکار کے دباؤں میں کیوں جھوکے اور اپنی چار سہیوگیوں پر کیوں ان کو نلمبت کر کے معاملہ آگے جانچ میں لے لیا گیا ہے اب جو وپکشہ وہ بھی سڑک پر اتر آیا ہے اور جو پی سی سی چیف نے جیتو پٹواری ان کا کہنا ہے کہ تین سو سات کیونکہ سات سے آٹھ ٹاکے آئے ہیں جو ریسٹرنٹ چلاتے ہیں جو ان دونوں کو سات سے آٹھ ٹاکے سر پر آئے ہیں تو ایسے میں تین سو سات یعنی ان پر ہتیا کی کوشش کا مقدمہ کیوں نہ درج کیا جائے اور ایک محلہ کے ساتھ عبدرتہ ہوئی ہے اس کی بھی دھارائیں کیوں نہیں لگائی گئیں کیونکہ ابھی تک جو دھارائیں لگائی گئیں اس میں زیادہ سے زیادہ تین سال کی سزا کا پراؤدھان ہے تو ایک گمبیر ماملہ اور اب سوتر بتا رہے ہیں کہ بیٹی شرما جو بی جے پی کے مکھیاں ہیں مدھر پردیش کے اور ساتھی ساتھ مکھی منتری دونوں نے جو راج منتری ہیں نریندر شیواجی پٹیل ان کو بھی سمجھایا ہے اور ایک طرح سے چیتاونی دیئے کہ پہلے دفعہ کے ویدھائک ہیں منتری بنایا گیا لیکن اس طرح کا آچرن رہا تو کرسی پر بھی خطرہ آ سکتا ہے جو پیڑیت پترکار ہیں ان سے کوئی بات چیت ہوئی ان کا کیا کہنا ہے کیا کارروائی وہ چاہتے ہیں آگے دیکھیں وہ بھی اس ماملے میں فیار کرانا چاہتے تھے لیکن نیتا جو بپکش کے جیتو پٹواری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی شکایت پر فیار درج نہیں ہوئی ہے جو ہوتیلیر ہیں جو دونوں پتی پتنی ان کی شکایت پر ماملہ درج ہوا ہے تو چاہتے ہیں کہ دھاراؤں میں اضافہ ہو اور ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تک ماملہ انہوں نے جو شکایت دی ہے پترکار نے ان پر فیار درج نہیں ہوئی ہے حالانکہ اور بھی کئی بھارائیں لگی ہیں ابھی گیان پٹیل اور ان کے ساتھ ہی اوپر